بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی یہ وادی ناران کاغان سے تازہ ترین اپڈیٹ دیکھ کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی اپڈیٹ میں ہم سڑک کے بارے میں کچھ جانے کے کیا صورتحال ہے اور یہ آپ سامنے جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کاغان ویلی سے تھوڑے سے پیچھے کے یعنی یہ مناظر ہیں جلگرام وغیرہ ایسی جگہ کا نام ہے اور یہ حالات ہیں یہاں کے سڑک کے یہاں پر دیکھیں کہ کتی زیادہ برباری ہے اور صرف دو ٹائز کی جگہ ہے اور وہاں سے گاڑی گزر سکتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے ہماری پریویس ویڈیو دیکھی ہیں تو ہم نے بتایا تھا کہ ہماری گاڑی بری طرح سے پھانس کی تھی وہاں پر تو ہم نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اگر آپ نہیں دیکھیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اور آج کیا حالات آپ دیکھ سکتے ہیں ناران کی طرف سے سونہ سونہ ناران ہو چکے ہیں سنسان ناران ہو چکے ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے علنکہ یہ ناران سے پیچھے کے سائیڈ اور یہاں کی یہ مناظر ہیں کہ برباری کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور اس چینل پر آپ کو پاکستان کے ساتھی مقامات سے اپڈیٹ ملتی رہی گی اور ایسی اپڈیٹ چانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور آل نوٹسکیشن پر پرسک کر دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی اپڈیٹر سٹریڈیوز کا نوٹسکیشن جاتا رہے تو بہت سار لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں ویکنڈ پر آنا چاہیے اس ویکنڈ پر ناران کی طرف اب اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کاغان کی طرف آ سکتے ہیں کاغان میں یہ علاہ تھے ہیں آپ گاڑی کو لے کر آ سکتے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں جو گاڑی ہے وہ ہے آلٹو مہران کی کار ہے اور ہم اس پر جا رہے ہیں اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں کاغان تک آپ آ سکتے ہیں لیکن سیفٹی کے ساتھ آپ آئیں میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ سیفٹی کے ساتھ ہیں سنوچین کے ساتھ ہیں اگر آپ کے پاس 4x4 گاڑی ہے تو وہ لازمی لے کر آئیں کیونکہ اس پر حادثہ ہونے کے بہت کم چانس اس ٹائم ناران میں تو برباری ہو رہی نہیں ہے لائی برباری جب بھی ہوگی ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بہت سارے لوگ لائیف نوف آل کو انجوئے کرنا چاہتے تھے تو میں نے پریویس ویڈیو بتایا تھا کہ ہم پر مہنٹر کے مقام پر ناغبندی اب ہاں سے آگے نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن اب آپ کاغان تک آ سکتے ہیں ویسے تو آپ کاغان سے آگے نہیں جا پانگی کیونکہ برباری بہت زیادہ ہے راستے بلاک ہو جائیں گے لیکن ہم جہاں تک جائیں گے ہم وہاں تک آپ کو صورتحال پیش کریں گے راستہ خراب ہے لینڈ سلائڈنگ آنے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں گلیشز آ سکتے ہیں اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اس لیے اتحادن تدبیر کو اپنا کر آپ آئیں اور یہ دیکھیں جی دور دراز پاڑوں پر بھی برباری ہے جہاں تک دھوپ لگتی ہے اہوان سے پیکل جاتی ہے اور یہ جو ایریا ہے یہاں پر دھوپ نہیں لگتی ہے اس ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ کافی دور ہے اور یہ ابھی صبح صبح ٹائم ہی ہے لیکن ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک کے کچھ حالات ہیں وادی کاغان ناران کے ٹمپریچر مائنس میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر پانی جم جاتا ہے اور یہاں پر پانی جم ہوتا ہے یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پانی کے طرح جم چکا ہے اور یہاں پر گاڑی پسل بھی سکتی ہے اس لیے جاتے ہیں تدبیر کو اپنا کر آئیں اور یہ جیکھیں جی سڑک کے حالات آگے کچھ دور دراز پاڑوں پر کتنی زیادہ برباری پڑ چکی ہے اور یہ دیکھیں اور ابھی تاکہ اگر آپ ہماری اپ ڈیٹ سنتے آ رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور ایک پیارے سے کمنٹ کر دیں کہ آئندہ آپ کو کس جگہ کی اپ ڈیٹ چاہیے تو وہ بھی آپ بتا دیں تو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کاغان ناران فیبروری کے مہینے میں اوپن ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پیچھے آئے تھے ہمارے کمنٹ وغیرہ میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیبروری میں کیا ناران اوپن ہو جاتا ہے تو اور بہت سارے لوگ آئی بھی تھے ناران کا سوچ کر کے وہ اوپن ہو چکے ہیں لیکن ان کے نہیں معلوم کہ اس ٹائم فیبروری میں حالانکہ اس ٹائم بہت زیادہ راستے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ابھی یہ کاغان والی سائیڈ اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکی کیا صورتحال ہے کتنی زیادہ برباری پڑ چکی ہے اور ناران کاغان اور پیچھے ناران والی سائیڈ تو انچی ہے اور جیسے یوں ہی انچی جگہ ہوگی وہاں پر برباری زیادہ ہوگی ٹمپریچر کم ہوگا اور وہاں پر بلیک آئیس راستے پڑی ہوگی گلیشیز آ رہے ہوں گے تو وہاں پر تو بہت زیادہ خطر ہو سکتا ہے تو ہم جہاں تک جا سکیں گے ہم وہاں تک جائیں گے آپ کو معلومات دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آگے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں کیونکہ یہ ہمارے چینل کی پہلی اپ ڈیٹ ہے جو کہ ابھی تک اور کسی چینل پر ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے فیبر وری کے مہینے میں ناران کی طرف ٹور کرنے کی تو ویڈیو کو ساتھ بنے رہیں آگے آپ کو معلومات دیکھنے کو ملے گی کیا کچھ سین ہونے والے ہیں تو ویڈیو کو ساتھ بنے رہیں ویڈیو کے سپیڈ کو میں یہاں پر تھوڑی لمبی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جلد جلد آگے کی معلومات مل سکے اور کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ بھی بور ہو جائیں گے تو خیر آپ تو آپ نے بات کر لی ہے پہلے کہ آپ کاغان ویلی یا ناران کی سائیڈ آ سکتے ہیں یا نہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو کاغان میں ہوتل ملیں گے ناران تو ویران ہو چکے ہیں وہاں پر تو برباری کا راج ہے اس ٹائم کیا آپ کو کاغان میں ہوتل وغیرہ یہ چیزیں ملیں گی یہاں پر آپ ریسٹ کر سکیں گے اور کتنے پرائیس میں ملیں گی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو کاغان ویلی میں اس ٹائم کچھ ہوتل ہیں جو ابھی تک اوپن ہیں وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں لیکن لیکسٹری ہوتل جو بیسٹ ہوتل تھے وہ ابھی خالی ہو چکے ہیں یوں بند ہو چکے ہیں لوگ بہت کم وزٹ کر رہے تھے اور پیچھ میں ان کو چھوڑے بھی نہیں جا رہا تھا اس سائیڈ پر برباری کی وجہ سے لیکن اب جو وہاں کی صورتحال ہے آپ کو ملیں گے تو کم ہی پرائیس میں لیکن ہوں گے اتنے حاصل نہیں لیکن آپ وہاں پر سٹیک کر رہے سکتے ہیں اور تقریباً جو ایک کمرہ ہے وہاں پر آپ کو رینٹر تقریباً چار سے پانچ ہزار پے کا آپ کو کی کمرہ مل جائے گا وہاں پر آپ کو سہولیات مل سکیں گی سب سہولیات مل سکیں گی اور کاغان ویلی میں آپ اس ٹائم سٹیک کر سکتے ہیں کاغان میں نہیں کرنا چاہتے آپ تو پھر مہنڈری میں کر سکتے ہیں اور ایسی کاغان سے پیچھے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو سٹیک کر سکتے ہیں وہاں پر کافی ہوتلز وغیرہ ہیں تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں لائی برباری آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہمارا چینل سبسکرائب کرو نوٹکیشن آپ کو جائے گا بل نوٹکیشن جائے گا آپ کلک کرنا تو آپ کو ساتھی معلومات کا پتہ چل جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہ علاعت ہیں اور آپ کو ہوتلز کے بارے میں میں نے میں کچھ بتایا اور اب بات کرتے ہیں ونٹر سیزن میں ناران اوپن کب ہوگا ابھی فیبر وری کے یہ کچھ حالات ہیں کہ سڑک کے کیا حالات ہو چکے ہیں بہت زیادہ برباری ہے اور گاڑی ٹھیک سے نہیں جاب سکتی تو یہ حالات ہیں اس حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بات کی جائے تو کاغان ویلی میں یہ حالات ہیں اور ناران میں تقریباً ایپریل میں جا کر مشینیں وغیرہ لگیں گی اور راستے کو اوپن کریں گے کیونکہ گلیشیز آئیں ہوں گے بہت زیادہ آگے بڑے بڑے گلیشیز کیونکہ فیبر وری میں تو آخر برباری پڑی گئی ہے اور ٹھیک تازہ برباری پڑی ہے اور تگڑی برباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے زیادہ گلیشیز آنے کے وہاں پر خدشات ہیں اور اس ٹائم یہ حالات ہیں یہاں سے بہت گاڑیاں جب روڈ ٹھیک ہوتا تھا اس ٹائم بھی جہاں سے نہیں جا سکتی تھی لیکن اس ٹائم دیکھیں یہ وہی روڈ ہے یہ وہی سڑک ہے اب یہاں پر تو شور اپنی زبان میں بولا جاتا ہے لیکن بلیک آئس پولا جاتا ہے وہ جم چکے ہیں یہاں پر ہم نے گاڑی روک دی ہے تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا سوٹیال ہوگی چڑھنے کی تو یہاں پر ہماری گاڑی فسلی تھی تو آپ نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ساری اپ ڈیٹ جان نہیں لی ہوگی لیکن اگر ہم جائیں گے وہاں کے آپ کو نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیا سوٹیال ہے ناران والی سٹائل پر تو آج کی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور آپ نے حالات جانے کے آ سکتے ہیں نہیں آٹلوں کے بارے میں جانے ویران سنسان کے بارے میں جانے گلیشز آنے کے خدشات ہیں اور یہ سڑک کی کچھ حالات ہیں اس حالات کو متنظر رکھتے ہوئے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہاں پر کرتے ہیں احتدام تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر دیں آل نوٹکیشن پر کلیک کر دیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی ہی تو شکریہ خدا حافظ تو نیکسٹ اپڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ناران تک ہم جاگ پائیں گے یا نہیں وہ آپ کو آگے ہی دیکھنے کو ملے گا تو انتظار کریں نیکسٹ ویڈیو میں تو اتنی خدا حافظ شکریہ موسیقی